ماز سے نوازنے کے لئے تشریف لارہے ہیں وقت نہیں ہے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ مہررہ مقدسہ حضور امانِ ملت حضور امانِ ملت کسی اسٹیچ پر آ کر یہ جب تقریر کرتے ہیں دلوں کی بزم کو تقریر سے تحریر کرتے ہیں یہ رب کی مہربانی سے نصیحت کا ہر ایک رسخہ عطا کرتے ہیں جس کو صاحبِ توقیر کرتے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیے یہ مبارک کلمات بار بار سننے کو نہیں ملتے ہیں جہاں پر کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیے جو لوگ ضرورت سے جا رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں باقی بیٹھ جائیں نحمدو و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبرِ نور پہ جلوہ فروز علماء اکرام مفتیانِ ازام شوراہِ اسلام اور بیرے پیارے سنی جنتی بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس عظیم الشان جلسے کے لیے کہ آپ نے ہندوستان کے اس مشہور خطیب کو ابھی سنا جو ایک نہایت مدلل اور ایک کمپلیٹ تخریر کر رہے تھے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس تخریر کے بعد کسی دوسری تخریر کی ضرورت ہے بس اگر آپ اس پہ بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا نئے خدمتِ ملت جو سوسائٹی ہے اس کے نوجوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کے خلوص ان کے جذبے کا اثر دکھائی دے رہا ہے کہ اس شہر میں ایک عظیم جلسہ ایک تاریخی جلسہ یہاں منقلت ہوا میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری خانقہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے لیکن اس میں میں نے جوڑا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے اور سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے حضرات گرامی اس جلسے سے پیغام لیتے ہوئے جائیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھانا ہے جہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم بہترین حاصل کریں بہترین سے بہترین سکول میں جائیں کالج میں جائیں ٹیوشن میں جائیں اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور علم دین سکھائیں جس گھر میں علم دین نہیں ہوگا اور دوسری تعلیم صرف وہاں پر ہوگی وہ گھر برباد ہو جائے گا تو حضرات گرامی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں اپنے گھر میں بچوں کو دین کی تعلیم دیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہم اپنے آلی نسل والی نسلوں کو دین کی تعلیم سے آشنا نہیں کر آیا تو ہم بہت خسارے میں ہونے والے ہیں آج ہر طرف دین پہ یلغار ہے ہمارے مذہب پہ یلغار ہے ہمارے اسلام کے دشمن مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں ایسا دور ہے کہ اگر آپ جس جگہ جائیں تو دین سے دور لے جانے والے چیزیں موجود ہیں آپ اپنا موبائل کھولتا ہے بچہ اگر کوئی دینی تخریر بھی سننا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر میں کوئی ایسا گندہ ویڈیو آتا ہے جو اس کے دماغ کو باٹنا چاہتا ہے دنیا میں مختلف تحریکیں ہیں جو بندے کو خدا اور رسول سے دور لے جانا چاہتی ہیں کہیں پہ کچھ لوگ ہیں جو کوئی شرارت کر رہے ہیں کوئی شرارت کر رہے ہیں دنیا میں ممالک ہیں ارگنائزیشنز ہیں شیطانی قوتیں ہیں جو مضبوط ہوتی جا رہی ہیں انہوں نے اپنے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے شیعاتین کو لے لیا ہے اور اس طریقے کے پروگرامز اس طریقے کے گیمز اس طریقے کے فگریں اس طریقے کے آزادیاں اور اس طریقے کے قانون بنایا جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں ایسے میں اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے ایمان کو جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے یاد رکھئے کہ جان سے بڑی دولت ایمان ہے جس کا ثبوت جس کی یاد منانے کے لیے ہمیں کٹا ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں ہمارے ایمام نے جان کو اہمیت نہ دی بلکہ ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کو اہمیت دی تو آج بھی ہمارے سامنے وہی چیلنجز ہیں کہ اپنے ایمام کی تعلیمات کے دعون کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں جہاں پر دنیاوی طاقتیں ہر طرف ہمارے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارے اسلام کو ہمارے عامال کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اگر ہمیں اپنی نسل کو بچانا ہے اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے اگر ہمیں اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے تو حضرات اگرامی ہمیں دین کے دامن کو مضبوطی سے قائم تھامے رہنا ہوگا تعلیمات اسلام کو مضبوطی سے اپنے پکڑ کے رکھنا ہوگا اپنے گھر کے ہر بچے کو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اسے ضروری علم دین سکھائیں اور کوشش کریں کہ ہم خاندان میں ایک بہترین عالم دین اور عالمہ ہو جب ہمارے خاندان میں علماء اکرام ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں بہکنے نہیں دیں گے اپنا علماء اکرام سے اور یہ اس بات کی آپ گوائی دے رہے ہیں کہ کلومیٹروں سے آپ آئے ہیں علماء اکرام کی خدمت میں آئے ہیں علماء اکرام کو سننے کے لیے آئے ہیں یا آپ کا دینی جذبہ ہے وہ اسے سلام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتری صلح عطا فرمائے اور جب آپ علماء اکرام سے اپنے آپ کو مضبوطی سے اسمائے اسلام کے دامن سے اپنے بچوں کو وابستہ کرئے اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیے اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو تو جمعہ کی نماز میں اکثر دین کے بارے میں کوئی سننے کو علماء سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن ہماری بہنوں کے لیے ایسے انسامات نہیں ہو پاتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر محلے میں ہر شہر میں ہر قضبے میں ہر گاؤں میں کوشش کیے کہ ہم لیڈیز کے لیے دینی اجتماعات کا اناقات کریں ہم کوئی گھر لے سکتے ہیں کوئی شادی گھر کا کسی بھائی کے بارے میریج ہول ہے وہ اس کا روم لے سکتا ہے کسی کے بارے سکول ہے وہ اس کا روم لے سکتا ہے اور وہاں پر پندرہ دن میں بہنوں کے لیے کچھ دینی اجتماعات مناقت کرا سکتا ہے جب گھر میں دین آئے گا تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں دین آئے گا میں آپ سے اب زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا بس یہی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ علماء اکرام کے دامن سے مضبوطی سے تھامے رہیں اور ایک پیغام ایک سید ہونے کے ناتے ایک آل رسول ہوتے ہی کے ناتے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کبھی اگر کوئی سوچے کہ صرف ہم اہلِ بیت کا دامن دھام لیں اور صحابہ کا دامن نہیں تھامیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آج کل کچھ لوگ اپنی تخریروں کو چمکانے کے لیے اور کوشیت کے فتنے کے اثر انگیز ہونے کے صحابہ کی غستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ لوگ جان لیں کہ جو صحابہ کی غستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا حضرت ابو وقی صدیق یا حضرت عمر فاروق کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ وہ کبھی حق سے جیت نہیں پائیں گے علماء حق ہمیشہ موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے اور ہمیشہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہمیں اپنے ایک ہاتھ میں صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے سامنا ہے اور ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت کے دامن کو مضبوطی سے سامنا ہے یا اگر جہر بھی کمزوری ہوئی تو یہ ہمارا نقصان ہے میں ایک بار پھر آپ سب کو اس کامیاب جلسے کی موارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ازلسے کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ماشاء اللہ حافظات دو منٹ تشریف رکھیں انگیومن خدمت ملیلت کی طرف سے لائی انام لائی جلدی کھڑے ہوگی اور سنیے جو لوگ مرید ہونا چاہتے بیٹھ جائیں اور اپنا سیدھا والا ہاتھ جو لوگ کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہیں وہ آج حضرت سے مرید ہو جائے موقع اچھا ہے اور اگر آپ مرید ہیں جو تعلیب ہونے کے لیے سے ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیں ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیں جو حضرت پڑھائیں اس کو پڑھیں ایک دوسرے کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جتنے حضرات بھی یہاں پر ہیں اگر کسی سے مرید بھی ہیں تو تعلیب ہونے کی نیت سے اور اگر مرید نہیں ہیں تو آج بہت اچھا موقع ہے آپ حضرات ایک دوسرے کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ لیں اور اس طریقے سے مرید ہو جائیں عورتوں کو بعد میں مرید کر دیا جائے گا پہلے مرد حضرات ہو جائیں حضرت کہہ دیں گے مائی جو بھائی سلسلہ علیہ قادریہ برکاتیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں جو پڑھاؤں وہ پڑھیں پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پر اس کے رسول پر